السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور مزیمیں ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور سادہ سا افغانی پلاو جو بہت مزیدار بنتا ہے جس کے اندر گوشت کا فلیور بہت اچھا رہتا ہے سپائسز بھی کم ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت لذت دیتا ہے تو یہ بہت مزیدار دیش ہے یہ بلکل بھی میں نے جو بنائے اس میں دھوار سا میں نے ٹویسٹ کیا ہے یہ بلکل اوٹھنٹک ریسپی نہیں ہے تو یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے ہی پتا چلے گا کہ میں نے اس میں کیا ٹویسٹ کیا ہے تو چلیے بغیر کسی ٹائمز آئے کے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے متن دو کلو یہاں دیکھیں یہ تھوڑے بڑے بڑے پیس ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں پلاو کے اندر تو آپ نے اس کے بڑے بڑے پیس کروا لیمیں ہے اور تھوڑا سا اگر چکنا وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں کچھ سپائسز ایٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہے ون ٹیبل سپون دھنیا ون ٹیبل سپون سوف ایک ادت تیز پات چار ادت چھوٹی ہری الائچی تین ادت بڑی الائچی اور ہاف ٹی سپون ہول بلیک پیپر یعنی کہ سابت کالی مرج اب ان تمام چیزوں کو انسٹنٹ پوٹ کے اندر پہلے ہم نے گوش کو ایٹ کیا ہے اور پھر یہ کھڑی مسالے جو ہیں اس کے اندر ایٹ کر لیتے ہیں ساتھ گیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ٹو ٹیبل سپون ادھرک لحسن کا پیسٹ یہاں میں نے ایٹ کیا ہے چھے کپ واتر کیونکہ ہمیں یخنی چاہیے اس وجہ سے ہمیں پانی تھوڑا سا زیادہ چاہیے آپ اس کو سروف پہ بھی کوک کر سکتے ہیں بس یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اگر آپ پریشر کوکر میں کریں گے تو تقریباً یہ بیس سے پچیس منٹ میں اچھی طریقے سے گل جائے گا تو یہاں تمام چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ انسٹنٹ پاٹ میں میں ہیوز کر رہی ہوں اور میں نے اس کا ٹائمر لگا دیا ہے تقریباً ٹوئنٹی ٹو منٹس کے لیے جس کے اندر جو ہے ہمارا گوش زبردستہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ کچھ مساری پیس لیتے ہیں جس میں دو ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون کالی میرچ آٹھ عدد چھوٹی لیتی چار عدد بڑی لیتی اور پانچ عدد لانگ اس کو ہم نے پاورر بنا لینا ہے باریک سا پیس لینا ہے یہاں ایک پینلیاں ہے جس کے اندر ایٹ کیا ہے ڈیر کپ آئل ٹو میڈیم سائز کی انیانز لیں گے ہم اس کو جس کو ہم نے تھن سلائسز میں کٹ کر لیا تھا آئل میں ایٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو سوٹے کریں گے انتل اس کا ڈار پراؤن کلر نہ آ جائے تو پلاو کے اندر جب آپ چامل دیکھتے ہیں جب چاملوں کے اوپر جو ہے براؤن کلر ہوتا ہے وہ پیاس کی وجہ سے ہی آتا ہے تو آپ نے یہاں پر پیاس کو جو ہے ڈارک براؤن کر لینا ہے اس طریقے سے اس میں ایٹ کیا ہے ڈیر کپ کرش ٹومیٹو اس کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس کو ایٹ کر لینا ہے یہاں پر گوش زبردست سا ریڈی ہو گیا ہے ہنڈر پرسنٹ کوک ہے تو میں نے یہاں پر یہ ٹویسٹ کیا ہے کہ ہم نے گوش کو ہلکا سا آئل لگا کے شیلو فرائی کر کے رکھ لینا ہے تو اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اینڈنگ میں جب ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ میٹ کا الگ سا ٹیسٹ ہوگا تو آپ یہ ضرور کر کے دیکھئے اور میٹ کی جو پروترس کو ہم آگے جا کے یوز کریں گے یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے دو ٹیبل سپون ہری مرچ بسی ہوئی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں دیکھئے جی بنائی ہو رہی ہے آئل جو ہے سیپریٹ ہو رہا ہے جو ہم نے کابلی سپائس پاورر بنایا تھا تو ہم اس میں سے جو ہے ٹو ٹیبل سپون ابھی ایٹ کر لیتے ہیں تو یہ پاورر جو ہے نا آپ یہ والا کابلی جو پلاو کا مسالہ ہے یہ آپ بنا کر بھی ایر ٹائپ جار میں رکھ سکتے ہیں زیادہ بنا کے تو یہ دیکھئے جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے اس کو میں دم جب لگاؤں گی جاوروں کو جب میں ایٹ کروں گی تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور جو ہماری بروت تھی وہ ہم نے اس میں ایٹ کر لینی ہے تو یہ تقریبا جو میرے پاس بروت تھی سات کپ کے قریب تھی تو اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی چاوروں میں تو پھر ہم ایٹ کریں گے نہیں تو اتنی کافی ہے یہاں پہ اب ہم نے چیک کر لینا ہے نمک اپنی ٹیسٹ کے حساب سے وہ ایٹ کیا ہے اور پانچ کپ میں نے باسمتی رائس کو بھگا لیا تھا اچھی طریقے سے دھو کے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھگنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ بھگے ہوئے چاور ہیں باسمتی رائس ہیں یہاں پہ آپ سیلہ چاور کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کو ملائیں گے چاملوں کو یخنی کے اندر اور میں یہاں پہ آپ کو اپنی میجرمنٹ بتا دیوں کہ میں چاملوں کو کتنے بھی زیادہ آپ کے چامل ہونا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو انچ چاملوں کے اوپر آپ کا پانی رہنا چاہیے یہ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اگر آپ جتنے بھی چامل بنا رہے ہو تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے گرم ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے اس سے اس کو نہ پائے تو یہ اتنے بھی دو انچ اتنا ہوتا تھا مگر چامل میں پانی ابھی ایک انچ کے خریب ہے تو اب میں نے اس میں اتنا ہی دو انچ کے خریب پانی ایٹ کر لیا ہے ہائی فلیم پہ کوکنگ کر رہی ہوں تقریباً دس نٹ کے لیے تو آپ نے اس میں اب بالکل بھی چمچے کو نہیں ہلانا ہے اگر آپ نے اس میں چمچہ چلایا تو آپ کے چامل ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے دس نٹ کے تقریباً ہائی فلیم پہ کوکنگ کی ہے اور اب جو ہے ہماری چامل تقریباً جو ہے نا ایٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ تقریباً گل چکے ہیں باقیہ جو مسالہ تھا ہمارا کابلی سپائس پاورڈر جو تھا وہ ہم نے اس پر سپرنکل کر دینا ہے تو یہ چامل جو نا بہت زبردست بنتے ہیں مائلڈ سا فلیور ہوتا ہے اور گوشت کا مزہ زیادہ آتا ہے اور سادہ سے اس میں سپائسز ہیں کوئی زیادہ سپائسز بھی ایڈ نہیں ہیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پانچ منٹ پہلے کوک کریں گے اور پھر لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے دم لگائیں گے تو جب تک چامل دم ہو رہے ہیں یہاں میں نے ڈیر کپ کیررز کی ہیں جس کو جولین کٹ کر لیا ہے اور آئل میں میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تقریباً یہ ون فورت کپ آئل ہے تو بیسکلی ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا فرائے کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے گاجر کو فرائے کر لیا ہے یہ جس کا کومبینیشن آتا ہے نا کیررز کا اور آگے جا کے ریزن سیٹ کریں گے اس کے اندر بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے تھوڑا سا میٹھا تھوڑا سا ٹھیکا سا بہت زبردستہ فلیور لگتا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہماری کیررز تھی اس کو ہم نے فرائے کر کے ایک طرف رکھ دینا ہے اس طریقے سے تو یہاں ہماری تمام کیررز ریڈی ہو گئی ہیں اس کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اسی آئل کے اندر میں نے ڈیر کپ کالی کشمشلی ہے تو یہ آپ کو جتنی پسند ہے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت جلدی سے فرائے ہوتی ہیں تو آپ نے بس جھٹ پٹ سے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس طریقے سے نکالنا ہے یہاں میں نے ایک کپ بھدام لیے تھے دو گھنٹے میں نے پانی میں بھگویا نیم گرم پانی میں اور اس کا چھلکہ اتار دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے تو آپ نے بھدام کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بھدام کو بھی بلکل جلانا نہیں ہے فٹہ فٹ سے اس کو فرائے کر کے نکال لینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا کھلا کھلے سے جو ہے چامل ریڈی ہیں یہ جو ہیں یخنی کی وجہ سے جو ہم نے ایٹ کی ہے ایک تم سوکھے چامل لیں ہیں یخنی کا مزہ چاملوں کے اندر بھی ہے تو یہاں دیکھیں چیک کریے چامل ہمارے زبردستے بھنکی ریڈی ہوئے یہاں پہ ہم اسیمبلنگ کر لیتا ہے میں آپ کو اپنے سٹائل سے بتا رہی ہوں کہ آپ کس طریقہ سے اسیمبل کریں گے جو سرونگ ٹری ہے ہم نے ایک وہ سرونگ ٹری لی ہے اور اس کے اندر ہم نے پہلے چاملوں کی لیئر بچھا دینی ہے تو سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب دم لگا رہے ہونا چاملوں کو تو تب بھی آپ اس میں گوشت ایک طرف اور یہ تمام جو ہیں کیررس وغیرہ پہلی لیئر ہم نے چاملوں کی دی اس کے بعد ہم نے جو گوشت کو شیلو فرائے کیا تھا یہ ضرور کیجئے کہ اس سے بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے ہلکا سا شیلو فرائے ہم نے گوشت کر لیا تھا وہ ہم نے لیئر اس میں ایٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے کیررس اور پھر بادام دالے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کی ہے کشمش اگر کہ آپ بچوں کے لیے سرف کر رہے ہیں تو بعض بچے بہت تنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ کیشمش نہیں چاہیے بادام نہیں چاہیے تو آپ بچوں کے سرفنگ بلکل الگ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ بڑوں کے لیے سرفنگ کریں جس کو پسند ہے آپ اس طریقے سے سرفنگ کریں تو اس کے اندر ہم نے ایٹ کیا ہے دھنیا زبردست سے ہمارے کابلی پلائٹر ریڈی ہے تو آپ اس کو انجوائی کیجئے فرینڈز ان فیملی کے ساتھ اور اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز تھم اپ دیجئے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کیونکہ اتنے افرٹ کرتے ہیں آپ کے کومنٹ سے پتہ چلتا ہے کیا آپ نے ریسیپی کو انجوائی کیا ہے یا نہیں تو جائیے انجوائی کیجئے اپنے فرینڈز ان فیملی کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب تو مائی چینل اور انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا انٹل دین اللہ حافظ